بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کے لیے میں سرکل کا جو فل کلر ہے وہ ییلو کر دیتا ہوں اور لائٹ گرین اور بورڈر کلر یا سٹروک کلر یعنی لائن کلر میں اس کا بلیک کر دیتا ہوں اور سٹروک کی ویٹھ میں تھوڑی چی بڑھا دیتا ہوں اور اب میں ایک سرکل دراؤ کرتا ہوں ویورز یہ ایک سرکل ہے اس میں جو فلڈ ایریا ہے اس کا کلر کچھ اور ہے اور جو سٹروک ایریا ہے یعنی لائن کا کلر کچھ اور ہے ویورز بیسیکلی آپ کی پینٹ بکٹ ٹول آپ کی شیپز کے جو انر ایریا ہے جو فلڈ ایریا ہے اس کو فل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جبکہ آپ کا انک بوٹل ٹول آپ کے سٹروکز کے کلرز کو چینج کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے حصال کے طور پر اگر میں اس کا انر کلر چینج کرنا چاہوں تو میں یہاں سے پینٹ بکٹ ٹول کو سلیکٹ کروں گا جس کا شورٹ کی جو ہے کے ہے اور اس کے بعد جو کلر مجھے سلیکٹ کرنا ہے فل کلر کے لیے میں وہ کلر سلیکٹ کر لیتا ہوں اور ویورز میں اس فلڈ ایریا کے انر جب کلک کرتا ہوں تو کلر چینج ہو جاتا ہے ویورز یہی پینٹ بکٹ ٹول اگر میں سٹروک کے اوپر لے جا کر یوز کرنا کی کوشش کروں اپنے سٹروک کے کلر کو چینج کرنا کی کوشش کروں تو وہ چینج نہیں ہو رہا کیونکہ پینٹ بکٹ کا کام بسکلی آپ کے فلڈ ایریا کے کلر کو چینج کرنا ہے اگر مجھے اپنے سٹروک کلر کو چینج کرنا ہے تو پھر مجھے انک بارل ٹول یوز کرنا پڑے گا جس کا شارٹ کٹ ایس ہے اور ویورز اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد مجھے اپنے سٹروک کا کلر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کیا سٹروک کلر رکھنے ساتھ ہوں لیٹس اے میں گرین کلر کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ویورز انک بارل ٹول کو پہلے میں فیلڈ ایریا پر یوز کرنا کی کوشش کرتا ہوں لیکن فیلڈ ایریا کا جو ہے وہ کلر چینج نہیں ہوا لیکن جو آپ کا سٹروک کلر ہے ہمارے پاس اس کا کلر چینج ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پینٹ بکٹ ٹول ہمارے فیلڈ ایریا کے کلر کو چینج کرتا ہے اور ہمارا انک بارل ٹول ہمارے سٹروک کی کلر کو چینج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے